السلام علیکم جی ویکسینیٹر کی یہ چوتھی سیریز ہے امپارٹن سوال جو کہ کمپائل کیے گئے ہیں انٹی ایس کے پاس پیپر سے سوال نمبر کے جو سیریل نمبر ہیں وہ کچھ اوپر نیچے ہیں کیونکہ پی ڈی ایف جو بنایا تھا وہ اس کے حساب سے اوپر نیچے آگئے ہیں ٹھیک ہے سوال ہے آپ کا فائر الارام ورک آن دی پرنسپل آف جو فائر الارام لگا ہوتا ہے اسکولز میں آسپیٹلز میں اور جو بینکس وغیرہ میں تاکہ کوئی آگ بغیرہ لگے تو بروقت اس کی جو انفارمیشن ہے وہ الارٹ کے فارم میں دی جائے وہ کس پرنسپل کے بیسز پہ کام کرتا ہے وہ تھرمل ایکسپینشن کے بیسز پہ کام کرتا ہے جیسے ہی تھرمل وہ ہیٹ کو جو ہے ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو اس میں ایکسپینشن ہوتی ہے تو وہ الارام جو ہے الارٹ نیس دیتا ہے انسولین پروڈیوزڈ بائیو ٹیکنالوجی اس کاملی یوز فار ٹیٹمنٹ آف انسولین جو ہوتی ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی لیبارٹریز میں بنائی جاتی ہے جو کہ بوڈی میں اگر انسولین پروڈیوز نہیں ہوتی تو بائیو ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ لیبارٹریز میں پرپیئر کی جاتی ہے وہ کس کی مجد جو ہے کس کے علاج کے ٹریکمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے وہ ڈائیبیٹیز کے لیے بنائی جاتی ہے اچھا کینسر جو ہے آپ وہ ایکس ریز اور گاما ریز کی وجہ سے اس کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرائی ہوتے ہیں ہلسر جو ہے پیچش وغیرہ ہوتی ہے جسم میں وومیٹنگ والٹی انفلونزہ وہ فلو وغیرہ ہوتا ہے تو انسولین کا جو رائٹ آپشن کریکٹ ہوتا ہے وہ ڈائیبیزٹی زمال باز کیمیکلی ونیگر اس کمپوزٹ آپ جو ونیگر بنا ہوا ہوتا ہے سرکا بنا ہوا ہوتا ہے وہ ایسٹک ایسٹڈ کا بنا ہوتا ہے نائٹرک ایسٹڈ کا جو یوز ہے وہ نائٹرک ایسٹڈ یوز ہوتا ہے فرٹیلائزرز میں سلفیورک ایسٹڈ کار کی بیٹریز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے ایسٹک ایسٹڈ تو ونیگر جو ہے اپنا سرکا اور اچار وغیرہ بنانے میں ایسٹڈ الڈیہائیڈ جو ہے وہ پرفیمز وغیرہ میں بنانے میں کام آتا ہے وہ لاسٹ جو ہے ایسٹون یہ نیل پالش ریموور جو لڑکیاں استعمال کرتی ہیں اس کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے تو ان کے یوز میں آپ کو بتا رہا ہوں تھا کہ اگر یہ ایم سی کی اوز نہ آئے اور ان کے علاوہ کوئی ایم سی کی اوز آئے تھا کہ آپ کو اس کا رائٹ اپشن پتاؤ یہ چارٹ دیا ہے آپ کا دا فوڈ نیٹڈ ان بگر اماؤنٹ شون ان وچ پارٹ آف دی فوڈ پیرامیٹ یہ آپ کو فوڈ کا پیرامیٹ بنا ہوا دیا ہوا ہے اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ جو فوڈ ہے وہ کون سی اماؤنٹ میں زیادہ ہمیں رکار ہوتا ہے تو زیادہ کلیر نہیں ہے لیکن اس میں سے فروٹس کا جو ہے موسٹ امپارٹن رول ہے ہماری لائف میں اور دوسرا جو دیئے گئے ہیں فش اور اس کے علاوہ جو دودھ دیا گیا ہے اور بٹر وغیرہ دیئے گئے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ویٹامین ڈی کے ہائے سورسز ہیں اور ان کی ہمیں بہت زیادہ تطرد ہوتی ہے تو آپشن کے حساب سے تاپ موسٹ یہ نہیں ہے جسٹ بلو تاپ موسٹ پوزیشن تو جو پی اپشن ہے ہمارا پو رائٹ کلک ہو رہا ہے نیکس جو آپ کا سوال دیا گیا ہے اٹامک نمبر آف مگنیشم اچھا ہے پیراڈک ٹیپل کی بیسس پہ سوال دیا گیا ہے اور کچھ جو کامن اٹامک نمبر سے ایلیمنٹ سے امپارٹن ان کے آپ اٹامک نمبر جیاد کر لیجئے ٹیسٹ میں اگر یہ سوال آ گیا تو آپ کا کیش کسٹن ہو جائے گا تو فورٹین جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ سلیک آن کا ہے تو یہ نہیں ہے اپشن اور ایٹین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آرگان گیس کا اور ٹویل جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مگنیشم کا تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہے ٹی ان پریپروڈکشن سسٹم زائیگوٹ اس فارمد ان سائیڈ جو ریپروڈکشن سسٹم ہوتا ہے زائیگوٹ کہاں پر فارم ہوتا ہے زائیگوٹ آویری میں فارم ہوتا ہے اسٹیگما جو آپشن دیا گیا ہے اسٹیگما ہوتا ہے وہ جو پولین گرینز ہوتے ہیں پلانٹ کے فلاور کے وہ آگے اسٹیگما میں اٹیج ہوتے ہیں کیونکہ اسٹیگما جو ہے سٹکی پارٹ ہوتا ہے انتھر جو ہے میل پارٹ کو کہتے ہیں میل رپروڈکٹی پارٹ کو کہتے ہیں انتھر اور پولین گرینز کی وجہ سے ہی جو ریپروڈکشن ہوتی ہے تو ریپروڈکشن سسٹم میں جو زائیگوٹ ہوتا ہے وہ آویری میں فارم ہوتا ہے چاہیے سوال دیکھیں پینسل پارشلی امرسد ان وارٹ اپیرس ٹو بی بینٹ بیکاز آف ٹیش آف لائٹ اچھا پینسل آپ گلاس میں کبھی ایسے جو فل گلاس ہوگا پینسل ڈپ کریں گے تو پینسل کچھ اس طرح آپ کو بریک بریکیچ نظر آئے گا پینسل کے اور وارٹ کی بیچ میں یہ جو ایفیکٹ ہے یہ ریپروڈکشن کی وجہ سے ہے ریپروڈکشن جو ہے لائٹ کا اکس ریپروڈکشن لائٹ کا اکس جو ہے وہ ریپروڈکشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ جو ایفیکٹ ہے یہ ریپروڈکشن کی وجہ سے ہوتا ہے which of the following is the droplet of water vapor suspended in the air and much close to the ground یہ آپ کوشن دیکھیں تھوڑا ٹکی دیا گیا ہے کیونکہ اس کے option جو ہے almost same ہیں لیکن آپ سوال کو سمجھیں which of the following is droplet of water vapor suspension water vapor suspension in the air and much close to the ground پوچھ رہے ہیں کہ water vapor جو ہے suspend کیے ہوتے ہیں air میں ہوتے ہیں اور ground کے جو قریب ہوتے ہیں تو ان میں آپشنز میں دیکھیں dew جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بھی آپ کے water droplet ہوتے ہیں لیکن کسی پتے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا cold nights morning میں پتے کے اوپر جو droplet ہوتے ہیں flowers کے اوپر اور کسی چیز کے اوپر اور اس ڈراب پلیٹس کو ڈیو کہیں گے لیکن یہاں پر پوچھ رہا ہے suspended in the air and much close to the ground تو مویسٹر بھی آپ کا جو ہے only air میں ہوتا ہے جو ہے ground کے قریب نہیں ہوتا تو اس کا اوپشن ہوگا fog یہی جو ہوتا ہے وہ close ہوتا ہے ground میں اور suspended water vapor ہوتے ہیں اور frost کا مطلب ہوتا ہے کوئی جو ہے سردیوں کی سیزن ہے یہاں پر تو اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی کوئی کوئی چیز جم جائے لیکن جو سردیوں کی سیزن میں پتے وغیرہ اور کوئی چیز وغیرہ بلکل برف ہو جائے تو اس کو frost کہتے ہیں وائرسز بلکل چھوٹے ہوتے ہیں آئے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے اور گلاس کے مگنی فائر کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتے سنگلاسز کے ساتھ اور گلاسز کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتے تو مایکروسکوپ is the right option for it میرررز پلیسٹ ایٹ ڈینجرس روڈ بینڈز فار سیف ڈرائیو آر یوزڈ اچھا جو میررز ہوتے ہیں ڈینجرس روڈز پر بینڈز پر سیف ڈرائیوز کے لیے وہ کون سے ٹائپ کے میررر ہوتے ہیں وہ کون ویکس میلر ہوتے ہیں اور گاڑیوں پر جو ریئر گلاسز ہوتے ہیں ریئر گلاس آپ کا جو پیچھے دیکھنے کے لیے ہمیں گاڑیوں میں لگایا جاتے ہیں وہ بھی کون ویکس میررز ہوتے ہیں انکنٹرولد سیل گروت فالوڈ بائی ٹیومر is the major cause of ٹیومر انکنٹرولد گروت آف فالوڈنگ ٹیومر وہ کینسر کی وجہ سے ہوتا ہے ماؤت آلسر جو ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا ہم کوئی ایسی چیز وغیرہ کھا لیں جس سے ہمیں جو ہے جلد بازی میں کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کوئی ماؤت کا پارٹ دانتوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو کٹ لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ماؤت آلسر ہو سکتا ہے اور بچے جو ہے دانتوں کو ارینجمنٹ کے صحیح کرانے کے لیے بریسز یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹوٹھ پیسٹ وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک فنگس انفیکشن ہے اور اسٹمک آلسر جو ہو سکتا ہے بیکٹیریا کے وجہ سے ہو سکتا ہے اور ٹیوبر کلاسس تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بیکٹیریا ہے اور اس بیکٹیریا کا نام ہوتا ہے مائیکو بیکٹیریا ٹیوبر کلاسس اور یہ سوال آپ کو دے بھی سکتے ہیں ویکسینیٹر کے حوالے سے آپ ویکسینیٹر کی جو سیریز ہیں خاص ویکسینیٹر کوسٹین بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری یوٹیوب چینل پر آویلیبل ہے آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ٹائفائیڈ جو ہوتا ہے وہ بھی بیکٹیریا کے وجہ سے ہوتا ہے سلمونیلا پیرا ٹائفی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے ریٹ آف دی وارٹ ایبسورپشن فرام سوائل ٹو اپر پارٹس آف پلانٹ اس گریٹلی اچیوڈ بائی انہینسڈ بائی اچھا یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وارٹ جو ابسورپ ہوتا ہے پلانٹ کے نیچے پارٹ سے لے اوپر پارٹ پر جو پلانٹ پانی کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے سوائل کے طرح وہ کس چیز سے ہوتی ہے تو وہ روٹ ہیئر کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی لیپ تو نہیں ہو سکتا اسٹیم تو نہیں ہو سکتا ہارٹ پارٹ ہے فلاور ریپروڈکٹو پارٹ ہے اور اسٹرومیٹا جو ہوتا ہے وہ لیپس کے بیچ میں آپ دیکھیں گے لائنس کسی بھی لائنس وغیرہ ہوتی ہے کنیکٹ اٹ اس کو ہم اسٹرومیٹا کہتے ہیں نیکس ہے آن کمبسچن ہائیڈو کاربان پروڈیوس آن کمبسچن اس کا مطلب کہ ہیٹ دیں گے ہائیڈو کاربان کو تو وہ کیا پروڈیوس کریں گے تو ہائیڈو کاربان کو جب ہم لیٹ کریں گے اور تو ہمارا کیا پروڈیوس ہوگا کاربان ڈائیکسائیڈ وارٹ آفرائٹ آپشن یہ ہے مائٹوسیس ٹیکس پلیس ان مائٹوسیس کہاں پہ ہوتی ہے وہ اسٹرومیٹک سیل میں ہوتی ہے گلوبل وارمنگ جو سب سے زیادہ جو ہے اہم بجائے وہ کاربان ڈائیکسائیڈ کی جو ہے انکریز میں ٹھے انوائرومنٹ میں چونکہ یہ گرین ہاؤس گے سے دیکھتے جی دا موسٹ کامن موڈ آف ہیٹ ٹرانس میشن تھرو سولیٹس یہ دیکھیں ہیٹ ٹرانس میشن تھرو سولیٹس تو سولیٹس جو ہے ہیٹ کو کیا کرتے ہیں کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ آف نور کنڈکشن کنڈکشن کا آپ کو بتا دوں کنڈکشن ہوتی ہے اگر فار سپوس آپ کو ہی وارٹر بوائل کرتے ہیں تو وارٹر کو بوائل کرنے وقت آپ جو ہیٹ دیتے ہیں وہ بلکل باطم سے آتی ہے لیکن آپ سرف پہ وارٹر کے سسفیس پہ کسی کنٹینر پہ آپ کر رہے ہیں وارٹر بوائل تو آپ جو سرفیس پہ آپ ٹچ کریں گے تو وہ بھی پانی گرم ہوگا تو یہ ہیٹ کنڈکشن کا مطلب ہے کہ وارٹر مالی کیولز جو جو ہے نیچے سے ہیٹ لے کے دوسرے مالی فیولز تک جو ہیٹ پہنچاتے اس کو ہم کنڈکشن کہتے ہیں کنڈینسیشن تو الگ بات ہو گئی وارٹر ویپرز جب اوپر جاتے ہیں کول ہو کے پھر کنڈینس ہوتے ہیں اور ریڈیشن جو ریڈیشن نکلتے ہیں وہ ہو گئے اور سبلیمیشن جو ہے کوئی سولیڈ ڈائریکٹلی جو ہے گیس فارم میں چلا جائے تو وہ سب اور لوڈنگ ان ہائی کرنٹ ڈرینیج کین بی ویل پریوینٹڈ بائی یوڈنگ اور لوڈنگ ان ہائی کرنٹ ڈرینیج چاہ جب اور لوڈ ہو جائے کرنٹ زیادہ آ جائے کرنٹ کا فلو بہت بڑھ جائے تو وہ ہم کس چیز سے کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھیں کہ کرنٹ اگر گھروں میں بڑھ جائے اس کی ڈرینیج جو کرنٹ کی ڈرینیج ہے وہ بہت تیز ہو جائے تو ہماری جو چیزیں ہیں الیکٹرونکس اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس کو پریوینٹ کرنے کے لیے ہم سرکٹ بریکر کا یوز کرتے ہیں تاکہ جو ہے لائٹ کا فلو اگر بہت زیادہ آ جائے تو سرکٹ بریکر آپ کا آٹومیٹکلی اس کو آف کر دے کر فلو آف کرنٹ کو ٹھیک ہے جی یہ کچھ سائنس کے جتے کمپائل کیے ہوئے امپارٹن سوال تھے انٹی ایسٹ کے انٹی ایسٹ کے جو بھی پاس پیپر سے کمپائل کیے گئے ہیں یہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں انٹی ایسٹ کی ٹیسٹ میں یا ایسے ہی ویکسینیٹر کی ٹیسٹ میں اور دوسری جو بھی انٹی ایسٹ ٹیسٹ لے گا اس میں جنرل سائنس کا پورشن آپ اس میں سے کور کر سکتے ہیں اور پاس پیپر سے موسٹلی سوال آتے ہیں تو آپ جو سمارٹ ٹیسٹ ایڈی کیجئے اچھا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو نئے ویڈیوز ہیں اور وہ آپ کو بہ آسانی سے ان کی نوٹیفکیشن آ جائے اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا thank you so much اللہ حافظ